قانقہ چشتیہ حسینیہ سابریہ سے بابستہ مریدین کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید کے قرآن مجید کے قرآن کا عظیم اور سنہری موقع فراہم کرتے ہوئے عزیز دکن قادم قوم اللہ حضرت حافظ قاری شاہ محمد عبد المختدر صاحب قریشی چشتی سابری دامت برکات علیہ نے جہاں اپنی نگرانی میں مدرس صفحہ چپترہ کا قیام عمل بلایا وہیں طلبہ کے قائدے کی تکمیل اور قرآن مجید کی ابتداء کے سلسلے میں ایک پر اثر تخریب خانقہ چشتیہ سابریہ حسینیہ کے زیر اعتبام ہر اتبار منقد انوالی مجلی سے ذکر سلوک کے موقع پر منقد کی گئی اس موقع پر حضرت حافظ صاحب دامت برکات علیہ نے اپنے ان مریدین کی شال پوشی گل پوشی اور دستار بندی کرتے ہوئے انہیں قرآن مجید کا توفہ آتا کرتے ہوئے اپنی راست نگرانی میں ان طلبہ کے قرآن کی ابتداء فرمائی یہ منظر انتہائی نورانی اور پرکیف ہو گیا تھا جب حضرت حافظ صاحب نے بنفس نفیس سور فاتحہ اور پھر سور دوکرہ کی ابتدائی آیات کے ساتھ انہیں قرآن کریم کی شروعات کروائی کسی قانقہ میں یہ پہلا موقع ہوگا جب پیرو مرشد نے اپنے ان مریدین کو جب اپنے ایام بلغت سے قبل یا بلغت کے دوران اپنے والدین یا پھر احساسوزہ سے عربی کا ابتدائی سبق حاصل کیا ہوگا ایسے طلبہ کو عربی قبائد کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کا سنیری موقع فرام کیا جو خود ان مریدین کے لیے سعادت مندی اور کسی نیمس سے کم نہیں ہے حضرت حافظ صاحب دامت برقاد ملالیہ نے حضور اکرم کی اس حدیث کے مطابق کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے اسی احساس کے پیش نظر حضرت حافظ صاحب نے حالی میں سعادت عمرہ سے مشرف ہونے کے دوران روزہ رسول کے سائے میں تلاوت قرآن کے دوران اطراف بیٹھے اپنے مریدین کو دیکھ کر یہ تحیہ کیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے قاطر انہیں قرآن جیسی عظیم نعمت کی لذت سے بہرابر کریں گے حضرت حافظ صاحب کے اس ارادے کو اللہ نے کامیاب کیا اور اس کاربان سے جنڈے بالوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جن میں سید نظام الدین چشتی سابری قلیل چشتی سابری سید جاوی چشتی سابری محمد عبدالغفور چشتی سابری عبدالعظیم چشتی سابری انور چشتی سابری پروفیسر ابراہیم چشتی سابری رحمت علی چشتی سابری محمد شفی چشتی سابری محمد عبدالباری چشتی سابری محمد محیز الدین چشتی سابری محمد صلاح الدین چشتی سابری محمد یوسف الدین چشتی سابری محمد محیز الدین چشتی سابری حیدر علی قان چشتی سابری اور دیگر شامل ہیں جنہیں قرآن کی ابتداء کروائی گئی اس موقع پر مرزار سوہل بیک چشتی سابری کی مرکز قدمت قلق کے تحش شب و روز خدمات کے پیش نظر حضرت حافظ صاحب کی دست مبارک سے تہنیت پیش کی گئی اس کے علاوہ ساجش چشتی سابری کی بھی گلپوشی کی گئی طلبہ صفحہ چبترانی اس موقع پر تاثرات بیان کی اور کہا کہ اس عمر میں ہمارا قرآن شروع کرنا یہ اللہ کا کرم اور ہمارے پیر و مرشد کی توجہات کی برکتوں کا نتیجہ اور کرامت کے سوا کچھ نہیں ہے بعد ازا مفتی عبد المنیم فاروقی صاحب نے قرآن کی عظمت اور پڑھانے بالوں اور پڑھنے بالوں کو اس کے عجر و سباب سے متعلق جامع کتاب کیا اس موقع پر مفتی عبد المنیم فاروقی کے ہاتھوں حضرت حافظ صاحب کی مارک تلارہ کتاب جنات جادو اور نظر لگنا حقیقت یا افسانہ کے ساتویں ایڈیشن کی رسم اجرہ عمل میں آئی نگران محفیل حضرت حافظ صاحب دامت برکاتم کے کتاب اور دعا پر محفیل کا اختتام عمل میں آیا نگران محفیل مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایأة نعبد و ایأة نستعیم ایأة نعبد و ایأة نستعیم اگران السراط المستقیم و شراط الذین آدمت آلان شراط الذین آمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولو اللہ علیہ غیر المغضوب عليهم ولو الظاریم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آلِفْ لَا آمین آلِفْ لَا آمین ذَذِكَ الْكِتَابُ لَا وَالنَقِينَ ذَذِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْفَ فِي بُدَلِّ الْمُتَقِينَ بُدَلِّ الْمُتَقِينَ بُدَلِّ الْمُتَقِينَ محبوب مصطفیٰ سے کلام کو جو سینے میں اللہ نے کہا کہ چھپائے رکھا ہے اس قلوبوں کے سینوں میں منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تا نحمد راہی شروعات فرق چار پانچ میں ہمیں شروع کیا جس میں سے ایک بیاج ماشاء اللہ جس میں کیا کہتا ہے کہ مجیب صاحب اور جاوید صاحب شفی صاحب اور عظیب عظیم صاحب اور عظیب عظیم صاحب عظیم صاحب ماشاء اللہ یہ پانچ حضرات نے بچھلے دو مہینے پہلے رمضان میں قرآن کی مرید تلاوشوں کی اور ایک پر آبین کا مکمل ہو چکا ہے حضرت عمر رضی العمو کے موقع جب سور بخرا کی تلاوش ممبل کیا تو عمر رضی العمو خوش ہو وہ سارے مدینے والوں کا انہوں نے دعوت کیا تو فیمل کہتا ہے قرآن قوم علی ہے روح زمین پر کوئی مانی یا نہ مانے اللہ جیسی عظیم صاحب اور اپنے محبوب جس کے صدقے میں کائنات سے جایا ہے اپنے محبوب کے ہاتھوں کے آگے زبانی یہ بارے پیش کرتا ہے کہ تمہیں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھ اور سکھائے تو ظاہر ظاہر قرآن پڑھنے والا بھی بہترین ہے پڑھانے والا بھی بہتر ہیں تو پڑھنے والے کا احترام کرنا چاہیے پڑھنے والے سے محبت کرنا چاہیے پڑھانے والے سے محبت کرنا چاہیے جس جو قرآن کو اللہ نے اپنے نبی پر اتا رہا ہے تو نبی سے بھی محبت کرنا چاہیے جو قلام اللہ کا عزت ربطہ سے بھی محبت ضروری ہے اور وہی محبت ہماری مجات ہے اور مغفرت ہے دونوں جہاں ہماری کامیابی اور تربی ہے اللہ تعالیٰ کے سارے حضرات کو کیا کہتے ہیں جل حضر قرآن کے انداز سے خدا نے دل میں ڈالا کیا کہتے ہیں ہم سب کو اس قرآن کے غریب آنے کے ضرورت ہے اے دیکھ رہے قرآن ہی کے طریقے سے حرف کے درشانی کا مشکل ہے حضرت عبا محمد کو جب تین سال تک کوڑے پڑھتے رہے تو انہوں نے کہا کہ میں تین سال میں نینلوں پرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جب بھی دیدار ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے موچھا کس بنایا کوئی عمل ایسا بتا دے کوئی وزیفہ ایسا بتا دے جس کا میں مرتے رہوں اور آپ کا قربہ حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے نینلوں پرتبہ بھی محمد اللہ تعالیٰ اس سے کہا کہ ہم میں قرآن پڑھتا جا میرے قریب پڑھتا جا تو تمام وزیفوں میں سب سے بہتری وزیفہ قرآن کی تلاوت ہے تمام ذکروں میں سب سے بہترین ذکر کہتے ہیں قرآن کی تلاوت ہے اب ضرور ذکر کو قرآن کی تلاوت ہے اللہ تعالیٰ تمام مرد اور قبادین کو کسرس سے کہا کہتا یہ تلاوت کرنے کی اور قرآن پاک پڑھنے کی کیا کہتے ہیں توفیق عطا کروائے جو نہ پڑھ سکے تم ظاہر بات جا ہو رہے اور انہیں کہا کہتے ہیں حضور کی توجہوں کی برکت سے شروع کیا ہے تو جو حضرات اپنے دل میں سوچتے ہیں قلیل بھئی ایک مہینے تک بھاگتے رہے میرے سے نظریں چُراتے رہے روزانہ صبح انگر ہم نے بیانتی چھاکش کرتے رہے خدا نے کہا کہ ابراہیم تو میرا خلیل ہے تو میرے خلیل کوئی بہت دولی میرا خلیل ہے سب کو بڑھائے گا اور خلیل کوئن پروڈکت اللہ ایسے بڑھے گئے ایسے بیٹھے گئے اب کلاس میں اثروں کے معلی پر ہو کر ماشاء اللہ خود تقرار کر آگا ماشاء اللہ جبزوں کی جہاں پر علف اور باب کا تصور میں نہیں آسکتا ہے جہاں لفظوں کو بھولنے کے اندر جھرک پیسوس ہو رہی تھی ماشاء اللہ بہترین انتاز سے کیا کر رہے ہیں خود بھی پڑھتے ہیں اور کلاس میں بیٹھنے ہوئے تیرے مارک کر میں نے بنا دیا تو کلاس کے طلبہ کو ایسے پڑھاتا ہے جیسے کچھ برسہ وزر سے پڑھانے والا معلوم یا کرتا ہے بڑے گروہ وڑوں دمدبے کے ساتھ جا کرتا ہے بیٹھے ہوئے کیا کرتا ہے پڑھا رہا ہے تو خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی کیا کرتا ہے پڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں جتنے بھی موجود اور خواتین کو قرآن پاک کی قصر سے درامت کرتے کی کیا کرتا ہے توفیق عطا فرمائے آپ یاد رہے کہ عورن زیب بڑے بادشاہ بجرے ہیں ان کے بیٹے جب حافظہ بغان ہوئے تو عورن زیب نے اپنے والد محترم کو کسی سیاست کی بنیاد پر کسی حکمت اور پالیسی کی بنیاد پر کوئی صلح صلح بے عدبی کی بندویزی کی بنیاد سے نہیں کچھ سیاست کی وجوہاں تھی اور کوئی حکمت اور مسلم اس کے اندر کے آگئے تھے کیونکہ وہ بھی برو بزیدہ لے اللہ کا مقام بندہ کیا کرتا ہے بادشاہ بادشاہ ہوں اور جس کے سکرے دور سے لوگ رشت کے نظروں سے دیکھیں گے اور اس سمجھے لگے شاید کسی زمانے اور کسی وقت اور کسی قوم شاید ابھیوں پر رہو گے لیکن جب قریب جائیں گے تو چیزیں لے کر جائیں گے وہ بہت سکتے والا ہے لاکھوں کی تعداد ہیں امام شاپی کہتا ہے کہ مجھے تین لاکھ حدیثیلات ہیں ان کے استاد کہتا ہے مجھے چھے لاکھ حدیثیلات ہیں کوئی کہتا ہے کہ دو لاکھ حدیثیلات ہیں جبکہ بخاری شریف میں چارہ چارہ حدیثیں ہیں چودہ سال فران نے اکمان جب بخاری ہاتھ میں دی جاتی ہیں تب بھی حدیثیلوپی کے اوپر سے چلے جاتی ہیں اب بتاؤں ان کا حال کیا ہوتا جن کے سینے میں دو لاکھ حدیثیں ہیں دو لاکھ حدیثوں کے حافظیں مجھے اپنے استاد سے کہتے ہیں شکوندو الہ ونیع وصور پھر کہتے ہو کہ منا حافظہ کا حضور ہے بل بھی یہ کہا مستاد نے کہا فَإِنَّ الْعِلْمِ عُّرٌ مِنِ الْإِلَٰهِ اِنِّورُ اللَّهِ 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 عُّتَالِ عَاسِ شافعی علمِ اللہ کا نور ہوتا ہے وہ گناہگار کسی نے خداقلی ہوتا ہے گناہ کا تصفت نہیں دیکھنے تم سے دیکھنے کوئی فروسمات میں کہا کہتا ہے ہم نے اپنے زندگی کو دھکیل دیا ہے بس اللہ کرے کہ ہم کو اللہ تعالی وہ فرائض ہیں اور وہ ماجبات سنتیں پر بس اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للڠ Goddess بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمين الحمد للڑ رب العالمين الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک يوم الزون مالک يوم الزون مالک يوم الزون اياکا نرمد واياکا نستعین ایانا نعبد و ایانا نستحیم اہدنا الصراق المستقیم صراق الذین انعنت علیهم غیر المغوب علیهم خیر المغوب علیهم ولا الظاریم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لا امیم لائف لا امیم ذاتک الكتاب لا روی نفیم ذاتک الكتاب لا روی نفیم مدلع المتقیم مدلع المتقیم اللذین يمیتون بالغیب و يقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون اللذین يمیتون بالغیب و يقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون و يقیمون و يقیمون و يقیمون بسم اللہ الرحمن الرحل و يقیمون و يقیمون و يقیمون بھئی یہ کون ہے؟ یہ اٹھتے ہیں تو سارے اٹھ جاتے ہیں یہ بیٹھتے ہیں تو سارے بیٹھ جاتے ہیں یہ کسرس سے مہانے پانے کی تلاوت کرتا ہے اور سارے پانے پیچھے بیٹھیں خاموز سون رہی ہیں یہ پڑھتے کیوں نہیں نہیں یہ ملتے کیوں نہیں یہ پولتے کیوں نہیں تو پولیس والے حیران ہیں وہاں کیونکلے دیس پریشان تھے اور اس لئے یہ سننا چاہتے ہیں تو کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ عزم فریم ہیں ان کو تو آب کی آواز سنائی دے رہی ہیں ان سے پڑھے پوریوں ان کو تو آواز سنائی نہیں دے رہی ہے تو اس لئے تو امام کے پیچھے خاموز سننا چاہتے ہیں اور پیچھے جو اٹھے ہیں وہ زہر کی نماز پڑھیں ہیں بزاہر بات ہے دولوں بھی امام کی اختلاع میں ہیں ایک مغرب کی نماز سننا چاہتے ہیں اے بزاہر امام کیا پڑھا آئے لیکن اختلاع میں اسی کو اللہ کی طرف رجوع ہو کر توبا کیا جب جیسے ہی اس نے توبا استفار کیا خدا کے رحمت کو جو شروع نہ تھا آواز آئی کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی عیسائل ہی نہیں ہے جو جو شروع آگر کیا کہتے ہیں کہہ رہی تھی کہ مانگ کیا مہدہ ہے دولارز نے لگا کام پہ لگا تھرانے لگا اہمیں بے پڑھا لکھا ہوں انسان مغربہ بے پڑھا لکھا ہے اللہ جیسی عظیب خود بذر کیا کہتے ہیں ذات مراز کا ذریعہ سے اللہ نے اپنے کلام شفا کرتا ہے پھولی دنیا میں ایک سو بچھتر قسم کا جادو جنتا ہے اور الحمدللہ یہ اللہ کے کلام کا موجزہ ہے قریب میں ابھی تھا ایک سو پتیس تتیس قسم اللہ روح صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہیں دولی اللہ بذلگان دین کے لیے دعائیں ہیں مسئلہ یہ قرآن کا موجزہ ہے اس لئے غلیل کہتا ہے جسم بیمار ہے قرآن شفا روح بیمار ہے قرآن شفا مہون بیمار ہے قرآن شفا ن